ازرائیل کے حملے کے بعد اب ایران نے بھی پلٹوار کرنے کی چیتاؤنی جاری کر دی ہے ایران کی نیو جیجنسی کے حوالے سے مل رہی جانکاری کے انسار ازرائیل کے سنیوار کو کیے گئے حملے کے بعد اب ایران بھی ازرائیل پر بڑے حملے کی تیاری میں لگ گیا ہے بتا دے ایران نے کہا ہے کہ وہ اس حملے کا جواب جرور دے گا آپ کو بتا دے کہ ازرائیل نے سنیوار کی صبح ایران پر بڑا حملہ کیا ہے اس حملے میں ایران کی سینٹ ٹکانوں کو نسانہ بنایا گیا ہے ازرائیل کے حملے کے بعد اب ایران بھی بڑے حملے کا من بنا چکا ہے اب ایسے میں یہ جاننا جروری ہے کہ آخر ایران کے پاس وہ پانچ کون سے بڑے ہتھیار ہیں جن کی بدولت ہوا ازرائیل سے بدلہ لینے کی تیاری میں دیکھ رہا ہے اور آپ کو بتاتے چلے گی کل ہی ایران نے کہا تھا کہ اگر ازرائیل کی طرف سے اس کے سینٹ ٹکانوں پر حملہ ہوتا ہے وہ تقریباً ایک ہزار بیلیسٹنگ میزائلوں سے ازرائیل پر حملہ کرے گا تو چلیے پہلے جانتے ہیں کہ ایران کے پاس وہ کون سے ہتھیار ہیں جس سے وہ ازرائیل پر حملہ کر سکتا ہے ایران اگر ازرائیل کو حملے کی چیتاؤنی دے رہا ہے تو اس کے پیچھے کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کے پاس موجود اتیادونک ہتھیار اس لسٹ میں سب سے اوپر آتا ہے فتح ہائپرسونک بیلیسٹنگ میزائل ایران نے یہ بیلیسٹنگ میزائل پچھلے سالی تیار کی ہے اس میزائل کی رین چودہ سو کلومیٹر کی ہے یہ میزائل اتنی خاص ہے کہ یہ کچھ سیکنڈ میں ہی تیرہ سے پندرہ میک تک کی سپیڈ کے ساتھ دسمن کو تباہ کر سکتی ہے یہ میزائل تمام وایور اچھا پڑالیوں سے خود کو بچانے میں بھی سچم مانی جاتی ہے ایران کے پاس ابو مہدی میزائل کے نام پر ایک ایسا ہتھیار بھی ہے جس سے وہ جب چاہے تب سمدر جمین اور ہوا سے لانچ کر سکتا ہے اسے ایران کی کروز میزائل بھی کہتے ہیں اس کا نام ایراک کے پاپولر فرنٹ آف ایراک اینڈ سیریا کے پر اپ پرمک ابو مہدی المہندس کے نام پر رکھا گیا ہے اس میزائل کی رینج ایک ہزار کلومیٹر سے زیادہ کی ہے یہ میزائل ہوویج میزائل جیسے دکھتی ہے اس میں ٹولوو پریوار ٹربو جٹ کا انجن لگا ہوا ہے اس کے علاوہ بھی ایران کے پاس کئی اتیادونک ہتھیار ہیں ان میں سے ایک ہے مہجیر ٹرین ڈرون یہ بے حد ہی انت ڈرون ہے ایران کی سینہ نے اسے بھی اپنے بیڑے میں پچھلے سال ہی جوڑا ہے یہ ڈرون اپنی خاصیت کے لیے جانا جاتا ہے بتا دے اس کی رینج دو ہزار کلومیٹر بتائی جاتی ہے ساتھی یہ دو سو دس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے اڑان بھر سکتا ہے یہ ڈرون اپنے ساتھ تین سو کلو گرام تک وار ہیٹ لے جا سکتا ہے یہ ایک ساتھ کئی میزائل اور بم کو بھی کیری کر سکتا ہے ساتھی یہ ڈرون سات ہزار میٹر کی اچھائی پر بھی اڑان بھر سکتا ہے ایران کی ایک سڑک موبائل مدد دوری کی وائیو رچہ میزائل پرڑالی بھی ہے اسے تیسرا خورداد بھی کہا جاتا ہے ایران کی سینہ کے پاس یہ دو جار چودہ سے ہی موجود ہے یہ وائیو رچہ پرڑالی کا انت سنسکرڑ ہے سیوہم خورداد کا نام خورم سیر کی مکتی فارسی کیلنڈر کے مطابق تیسرے خورداد کو ہوئی تھی آپ کو بتا دے کہ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے حملوں سے بچنے کے لیے نائن ڈے نام کا ایک نیا ہتھیار تینات کیا تھا یہ ہتھیار سیوہم خورداد لانگ رینج ہائی ایلٹیٹیوٹ ڈیفنس ویزائل سسٹم پر آداریت ہے وہیں ایران کے پاس سید ایک بختربند لڑاکو واہن بھی ہے جسے سین اپیوک کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے اسے اچھ سرچہ اور فائر پاور کے ساتھ وکسٹ کیا گیا ہے تاکہ یہ ید کے میدان میں دسمنوں کے کلاب پربھاوی ڈنگ سے لڑ سکے اس واہنوں میں عام طور پر مجبوط بختر آدھونک نیویگیسن اور سنچارڑ اکرڑ اور ویبین پرکار کے ہتھیار پڑالی سامل ہوتی ہیں اس کا ادھے سین ایکو کی سرچہ سنسچت کرنا اور دسمن پر پربھاوی حملہ کرنا ہوتا ہے